السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش وٹ فارڈ اور شاد آباد ہوں اچھا فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں دو چیزوں پر بات کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو ستارہ کے آسمان کے بارے میں تھوڑا سا اپنا ریویو دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے جو بھی دلبر بابر نینہ وغیرہ کا آج کل جو ایشوی چل رہا ہے اس پہ میں تھوڑے سے اپنے پوائنٹس رکھنا چاہوں گی سب سے پہلے ستارہ کے آسمان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آئینو سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں آئینو سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ ستارہ کے آسمان پر تھرڈ ویڈیو آئی اور بیسے تو جب سے وہ ویڈیوز آنی شروع ہوئے ہیں جب سے اس کے چینل پہ اس نے یہ رخ اپنایا ہے کہ اس پہ اپنے آ کر ریا لائف سٹوری شیئر کریے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ بہت سائے لوگ کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں وہ ہڑ بڑھا کر ادھر سے ادھر کیوں بھاگتے پہ رہے ہیں کوئی اپنی کہانیاں بتا رہا ہے کوئی اپنا سچ بتا رہا ہے اور اس ہر برہات میں ہے کہ کسی کے بتانے سے پہلے ہم بتا دیں تو مجھے سمجھ نہیں آیا ہے کہ لوگ کیوں اتنا ہڑ بڑھا رہے ہیں وہ تو اپنی لائف کی سٹوری سنا رہی ہے اس میں آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں تھرڈ اپیسوڈ پر بات کر لیتے ہیں تو بہت سائے لوگوں نے کہا کہ اس نے بھی تو کسی پر بہتان لگایا ہے اور سب کچھ کیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آیا ہے کہ اتنی سمپل سی سٹوری تھی اس نے اپنی لائف کی سٹوری شیئر کری اپنے بچپن کا ایک واقعہ شیئر کیا کہ اس نے کوئی ایکٹ ہوتے ہوئے دیکھا جس نے اس کے ذہن پر کس طریقے سے ایک اثر چھوڑا اور کس طریقے سے جو ہماری اسی طرح کی بری عادے ہوتی ہیں اللہ نہ کرے کسی کو بھی اس ٹائپ کا کچھ دیکھنا پڑے یا سننا پڑے لیکن جو بھی ہمارے بچپن کے واقعات ہوتے ہیں وہ ہماری لائف پر ایک چھاپ چھوڑ جاتے ہیں جو ساری عمر ہم ان سے کسی بھی طریقے سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ہیں نورمل حالت میں اب یہاں پر لوگوں کو اس کی سمپل سٹوری پر بھی بہت زیادہ اختلاف آتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ آیا کسی نے کہا کہ اس نے بہتان لگائی ہیں تو یہاں پر میں صرف ایک بات کروں گی کہ بہتان جس نے لگایا ہے انہوں نے مطلب ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے آیا بہتان لگایا نام لیا اور اتنے لوگوں کو پوری ایک ٹیم کی طریقے سے شامل کیا اور سب کو کہا کہ آؤ اس کے پر پتھر مارو اس کو چوک میں کھڑا کر کے ننگا کرو اور اس کو جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ کرو سب کچھ کیا وہ آپ لوگوں کی نظر میں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں اچھا ہے اس کا جہرہ بھی سب کو نظر آنا چاہیے اور بہت نیکی کا کام ہوا آپ لوگوں کی نظر میں اور ایک بندی جس نے آ کر صرف اپنے بچپن کا ایک واقعہ شیئر کیا کسی کا بھی نام نہیں لیا اگر اس نے یہ بات بولی بھی کہ خونی رشتے تو خونی رشتے اس کے بہت سارے کوئی ایک نہیں ہے اور میرا خیال ہے اس نے نام واضح نہیں کیا تو اب جو بھی آ کر اپنی ایک اچھل کو دکھائے گا جو بھی آ کر اس بات پر رییکٹ کرے گا تو وہ خود با خود یہ سب کچھ اپنے سر پر لے رہا ہوگا تو یہاں پر تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس میں لوگوں کو تکلیف آخر ہوئی تو کیوں ہوئی اس نے اگر آ کر سٹوری سنائی ہے اور لوگ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہے ہیں کوئی کچھ بھی جوڑا ہے یا کوئی آ کر رییکٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ کسی کو تو آئینہ دکھا ہے کسی کو تو اس میں اپنا چہرہ نظر آیا ہے اور اگر چہرہ نظر آیا ہے تو اس کے بعد اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ چہرہ چھپا ہوا تھا یا اللہ نے چھپایا ہوا تھا لیکن انہوں نے خود بخود یہ میسج دیا ہے کیونکہ ہر بار جو بھی کچھ ہوا تو میرے دل میں کم از کم یہی آتا تھا کہ آپ جو بھی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ قدرت کو میسج دے رہے ہوتے ہیں میں ایک بات بتاؤں گے کہ جس روز میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں کسی نے روزہ رسول پر جا کر اور قسم کھائی تھی اس دن میں لٹرلی مجھے بہت میں روئی تھی میں اس بات پر روئی تھی کہ جو بھی کچھ چل رہا تھا لیکن اللہ نے ایک موقع آپ کو اور دیا تھا اس بات کا دیا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ تو آپ کسی کا صد جھوٹ وہی والی بات کے یہ سب اللہ بھیتا جانتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کے پر بھوتان بھی لگا رہے ہیں سب کچھ کریں تو وہ بھی اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا تھا کہ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں ان سب چیزوں سے پیچھے ارجیں لیکن آپ نے جو وہاں پر جا کے قسم کھائی تو آپ نے یہ میسج دیا قدرت کو آپ نے یہ چیز ظاہر کر دیا آپ نے یہ چیز اپنے ارادوں میں دکھا دی کہ مجھے کسی کا پردہ رکھنا نہیں پسند مجھے صرف بندوں سے ہی انصاف چاہیے مجھے اپنے معاملات اپنے رب پر نہیں جھوڑنا ہے اور جب آپ اپنے معاملات اپنے حوالے سے یہ چیز میسج دیتے ہیں تو پھر کھاتا تو پھر سب کا کھلتا ہے پھر سب چیز برابری پر ہوتی کیونکہ آپ کو تو انصاف چاہیے تھا اور آپ تو انصاف حاصل کرنے کے لیے اس حد تک نکل گئے تھے کہ آپ نے اس کے راستے میں جو بھی آیا اس کو آپ نے رگڑ دیا جو بھی آیا اس کو آپ نے رون دیا تو پھر یہ آپ کیسے چاہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی وہی سب کچھ نہ ہو جو آپ کے پردے ہیں وہ اللہ فاش نہیں کرے گا تو یہ تو میرا خیال ہے بہت ہی بڑی ایک خام خیالی ہے بہت سارے لوگ ستارہ کی جو بھی ویڈیوز چل رہی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ فلان ڈرامے کو کاپی کریے فلان اکٹریس کو کاپی کریے چلو مان لیا کوپی بھی کریے نقل کے لیے بھی اقل کی ضرورت ہوتی ہے ستارہ کو دیکھا جتنے لوگوں نے نقل کرنے کی کوشش کری آپ کیا دیکھ نہیں رہے کہ ان کے تماشے کس برے طریقے سے فلان ہو رہے ہیں تو یہاں یہ تو بات مانیے کہ اگر وہ نقل بھی کر رہی ہے تو بہت سمارٹلی کر رہی ہے بہت کریٹیوٹی کے ساتھ کر رہی ہے تھوڑی سی بات میں اس سے شوپر کرنا چاہوں گی کہ جو بھی دلبر بابر وغیرہ کے حوالے سے جو بھی کچھ چل رہا ہے وہ دل کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے خاص طور سے جب دلبر کی ویڈیو دیکھی اور انہوں نے اپنی ماں کے حوالے سے جو بھی بات بولی رشتہ ختم میں اس بات کو نہیں وہ کروں گی کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا بعض افعہ آپ کے دل کی اتنی بری قیفت ہوتی ہے کہ آپ اتنا زیادہ پریشان ہو چکے ہوتے ہیں اور خاص طور سے جوان آدمی جو باہر نکلتا ہے مرد جو باہر نکلتا ہے وہ کس طریقے سے دنیا کو فیس کرتا ہے تو اس کے موہ سے یہ سب چیز نکل جانا کوئی بری بات نہیں ہاں پر میں صرف ایک سجیشن دوں گی کہ جو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں دیا کہ تھوڑا سا گیپ کریں اپنی سوشل لائف کو اپنی جو بھی آپ کی وائٹی پر جو بھی آپ کی لائف ہے اس کو اور اپنی ریال لائف کو تھوڑا سا سیپریٹ کریں ان چیزوں کو الگ کریں ورنہ یہ سب اس کا انڈ ریزلٹ صرف تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جس کا ایک ریزلٹ ہم نے دیکھا کہ جو بھی بابر صاحب کی آج کی حرکت تھی تو وہ کہیں سے بھی آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے یہ کسی بھی چیز کا حل نہیں اور آپ لوگ اگین وہی والی بات کہ آپ لوگ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا گیپ کریں ورنہ آپ لوگ کے تھو جہاں اور بہت سارے خراب میسیجز گئے ہیں جہاں بہت سارے غلط میسیجز جا رہے ہیں تو یہ میسیج بھی بہت برا ہے بہت سارے لوگ بہت کمزور دل کے ہوتے ہیں آپ کو ہی کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو ویسے ہی ان سب ایشیوز سے اتنے زیادہ پریشان ہیں ان کی اپنی لائف کی کتنی سٹرگلز ہیں وہ ان سب کے باوجود بھی آپ آتے ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑی ہے اس وقت آپ لوگ صرف اپنی فیملی کے لیے نہیں آپ جو اپنی وائٹی فیملی جس کو کہتے ہیں آپ کو ان سب کو دیکھنا چاہیے اگر آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ان سب چیزوں سے گیپ لینا چاہیے تھوڑا سا آپ اپنے دل کو سکون دیں تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور سب کچھ چھوڑ دیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ پھر نئے سرے سے جب آپ آئیں گے ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے تو کچھ اچھا ہی انشاءاللہ پوزیٹف آپ لے کر آ سکیں گے آخر میں میں نینہ کے حوالے سے تھوڑی سیکھ بات کرنا چاہوں گی کہ میں اب ہو سکتا ہے بہت سائے لوگ میرے اس بات سے خلاف کریں کہ ان کو لگے کہ شاید میں اس کو بلکل لین چھٹ دے رہی ہوں لیکن نہیں میں نے جیسے یہی پہلے کہا تھا کہ یہ ایک بہت برے طریقے سے بروکن فیملی کے جو ہم ریزلز دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت سائی دفعہ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہمارے آس پاس جو بھی لوگ ہیں وہ کن سب چیزوں سے گزر رہے ہیں اور وہ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور بھرتتے ہیں اور ان کا بھرتنے کا طریقہ جو ہے وہ کسی کے لیے کتنا زیادہ تکلیف دے ہو سکتا ہے یہ ہمارا بہت زیادہ علمہ ہے کہ ہمیں اپنی فیزیکل بیماری تو نظر آ جاتی ہم اس کا تو علاج کر لیتے ہیں لیکن جس ہم ایموشنلی مینٹلی جس طور پر گزر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے اور ہم اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اگر آج کے دور میں آپ کسی کو مشورہ دیں گے کہ وہ کسی سائیکیٹریس سے رجوع کرے تو وہ اس بات یہ سمجھے اس کے لیے ایک طریقے سے بہتی بڑی شاید گالی ہو لیکن ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں لوگ اپنی ایج کے جس حصے میں جس چیز سے گزرے اور ویسے تو ان کا پورا خاندان کو یہ ہم دیکھیں تو وہ ہر کوئی کسی نہ کسی ٹراما سے گزرا ہوا لگتا ہے اور وہ آ کر یہاں پر اپنی فریسٹریشن نکال رہا ہے لیکن خاصہ سے نینہ کے حوالے سے بات کروں تو اب اس وقت دیکھیں جو بھی چیز ہے وہ ہر جگہ سے یہ آواز آتی ہے کہ نینہ نے یہ بتایا تھا نینہ نے بتایا تھا ہمیں تو نینہ نے یہ کہا تھا ہمیں تو نینہ نے تو ہر چیز کا رک جا کر انہی سے جو جڑا ہے تو سمجھیں کہ مجھے لگا کہ ایک شخص جو اس کی جو بھی کنڈیشن ہے اس کو کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کری اور اس نے جو بھی بتایا اس نے جو بھی کہا لیکن جو لوگ اس کے مدے کو لے کر یا اس کی بات کو لے کر اتنے بڑی بڑے فساد کھڑے کریں تو کیا ان کو خود کوئی تھوڑی سی بھی اکل نہیں ہے مامو صاحب آئے انہوں نے کہا مجھے نینہ بتایا جو بیگم صاحب آئی باتی مسٹس ترٹی پرسن انہوں نے یہ بولا مجھے نینہ بتایا تھا تو ان لوگ کے پاس خود کوئی تھوڑی سی بھی اکل نہیں ہے کہ یہ خود کچھ اکل استعمال کریں یا صرف یہ نینہ کے کہنے پر ہی چلتے رہیں گے اور ان دی اینڈ آ کر سب اسی کے پر بلنگ کر دیتے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے اسی کے پر لتا رہا اور اس نے جس جس کو مجھے نہیں پتا جو بھی کیا وہ اس میں اپنا کو صحیح سمجھ دیا تو جن لوگوں کا اس نے ساتھ دیا وہ لوگ آ کر کہاں کھڑے ہیں وہ اس کو کس لیول پر آ کر سپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئے کہ سب نے اس کو یوز کیا اور سب اپنے مزوں میں لگے ہوئے ہیں جو بھی نینہ کی لاسٹ ویڈیو دی جس میں وہ آ کر ویسے تو وہ ہر ویڈیو کے بعد آ کر وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے کب کہا ہے میں نے کب کسی کو کچھ کہا ہے تو مجھے نظر لگا کہ وہ اس وقت اپنی جس منٹل سٹیٹ سے کوئی کر رہی ہیں ان کو یہ چیز پتا ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہی ہیں وہ بظاہر کہتی ہیں کہ میں نے تو بس اپنی چیزیں کسی سے شیئر کر رہی اور وہ کسی کوئی ایک نہیں ہے ان کوئی ساری فرینج ان کو جو جو میرے خالصے راستے میں ملتا گیا انہوں نے اس کو اپنے گھر کی اپنے خاندان کی ہر ہر بات بتاتی چل گئی اور اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے کب کسی کو کہا میں نے تو سمپلی ایک بات کری اور یہی سب چیزیں جو ہم ان کا ریزلٹ دیکھ رہے ہیں وہ بہت برا ہے وہ بہت برا ہے اب جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد میں نے جب ان کی والدہ صاحبہ کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نینہ سے بلکل ناراض نہیں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کون اس سے کرا رہا ہے تو مجھے لگا ہے بس یہی وہ روٹ کاؤز ہے یہی وہ چیز ہے جو آپ لوگ کے خاندان کی تباہی کا وجہ ہے وہ سب سے مین وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اقل بلکل استعمال نہیں کرتے آپ لوگ صرف اور صرف بلیم گیم کرتے آپ لوگ کبھی اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے آپ لوگ کبھی یہ نہیں رکھتے کہ ہماری کیا غلطی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کسی کی بھی کوئی بھی غلطی ہے آپ لوگ ہمیشہ دوسرے کے پر بلیم کرتے ہیں اور مجھے یہ چیز نظر آئی کہ جب آپ والدہ ہو کر آپ اپنی بچی کو کوئی اچھا برا کچھ نہیں سکھا رہی ہیں آپ صرف اس کی ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ تو پھر آپ کہاں اس مطلب چیز کہاں سٹین کرتے ہیں آپ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور یہ سب چیز دیکھ کر ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے بچے ہیں ہمیں ان کو اوپر کس طریقے سے توجہ دینی ہم نے ان کی کیا تربیت کرنی ہے کہ وہ آگے چل کر اپنے لیے دوسروں کے لیے ایک معاشرے کے لیے وہ کیا بن کر نکلیں گے یہ اس وقت صرف اور صرف ہمارے ہاتھ میں ہمیں پوری توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے اوپر اپنے آس پاس کے لوگوں کے اوپر ڈالنی اپنے اوپر ڈالنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کر آگے چلیں ہم اپنے اپنا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے اپنا بہیویر جو اس طریقے سے رکھے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے ماموز آپ کی ویڈیو دیکھی تو وہ تو دیکھ کے تو آپ اپنے سر پر ہی ہاتھ ماریں گے کہ یہ کیا شخص ہے ان کو مطلب سب کچھ کر کے وہ آکے اتنے میٹا میٹا بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ویورز اور خوبصورت ویورز اور یہ سب کچھ مطلب آپ انہوں نے بھی آگے پورا ملبا جو ہے وہ دوسرے کے بار ڈالا بجائے اس کے کہ وہ جو خاتون ان کی والدہ کے لیے کیا کیا کچھ بول رہی ہیں انہوں نے آکر پورا یہ گند کا ٹکڑا کسی اور کے سر پہ رکھ دیا کیونکہ فلا شخص نے یہ بات بولی تھی اور فلا شخص نے اس کی اس بات پہ تعلی بجائی تھی اس لیے یہ تو سب ہونا ہی تھا یعنی کہ آپ لوگ جو ہے وہ خود سے کوئی معاملات صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر اگر اسی طرح دیکھا جائے تو لوگ آپ کے پر بھی بلیم ڈالیں گے کیونکہ بہت سائی چیزیں آپ کے انڈ سے آپ کے چینل سے کھلی ہیں باہر آئی ہیں جس طریقے سے کوئی بھی باہر والا کب تک آپ لوگ کو برا نہیں بول سکتا کیونکہ کسی نے بھی آ کر آپ لوگ کے خاندان پر کس لیے انگلیاں اٹھائیں کیونکہ ان کو بتے کہ یہ لوگ آپس میں ہی جوڑے ہوئے نہیں ہیں ان کے آپس میں ہی دلوں میں تین افرت ہے اور حسد ہے تو ہم جب چاہیں جس کو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ لوگ استعمال ہو رہے ہیں آپ لوگ مزے سے ہو رہے ہیں آپ لوگ خود کوئی احساس ہی نہیں ہے اور میں بہت معذرت کے ساتھ صرف ایک یہی بات بولوں گی کہ آپ کو خاندان میں دوبونے میں آپ لوگ کے سبھی خاندان کے فرد کا حد ہے کوئی کم کوئی زیادہ لیکن کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے آخر میں ایک چیز اور واضح کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ہر برائی کا سرہ جو ہے وہ لے جا کر ستارہ سے جوڑتے ہیں اس کے چینل سے جوڑتے ہیں کہ آپ لوگ کے نزدیک جو بھی کچھ ہے وہ اسی کی چینل سے ہوڑتا ہے حالکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چینل پہ کیا مٹیریل دیا جاتا ہے اس کے چینل کا کیا کونٹنٹ ہے اور آپ لوگ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ کیا کونٹروورسیز اور کس طریقے سے لے کر آگے بڑھے ہیں تو آپ لوگ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی دیکھنے والی نظر رکھتے ہیں ان کو سب بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے کہ کون کس مدے کو لے کر کون کس کونٹروورسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کون آگے بڑھ کر کس کی ٹانگیں گھسیرنے کی کوشش کرتا ہے آخر میں آپ لوگوں سے یہی چیز بولوں گی کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں آپ جو گڑے کھوتے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کریں آپ کو لگ رہا ہوگا ہے آپ لوگ اوپر چڑھے ہیں لیکن ہماری نظر میں آپ لوگ بہت تیزی سے نیچے لڑک رہے ہیں قبل اس کے کہ آپ لوگ خود سے کوئی نہیں اس بات کے پر توجہ دیں گے اکل کے ناخون نہیں لیں گے اپنی اکل کو ہاتھ نہیں ماریں گے تو جو گڑے کھوتے ہوئے آپ گئے ہیں وہ آپ آ کر انہی میں بہت تیزی سے گریں گے کہ پھر آپ نکل نہیں سکیں گے آپ لوگوں کے لیے یہ مشہر ہے ویسے تو آپ لوگوں نے وہ لائن ہی نہیں کھیچی کے جس میں آپ ایک لائن کھیچتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کوئی کتنا انٹرفے کرے گا آپ لوگوں نے تو اپنا جیسے کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے گھر کے اندر لاکر بٹھا دیا ہے تو ابھی بھی آپ لوگ کے پاس وقت ہے کہ وہ تھوڑی سی تو لائن کھیچی ہے کہ آپ لوگوں نے کہاں کس کو انٹرنس کی اجازت دینی ہے وی ویر کچھ بھی کہتا رہے گائز کچھ بھی کہے لیکن وہ لائن وہ چیز آپ نے ہی کھیچنی ہے کہ کہاں تک آپ نے کسی کو انٹرنس کی اجازت دینی ہے پھر آپ لوگ گھسا لیتے ہیں پھر جب کوئی گھس جاتا ہے اور نکلتا نہیں ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں ہمارے گھر کے معاملات ہیں ہم خود دیکھ لیں گے تو جناب آپ گھسائیں گے اور اگلا بندہ نہیں گھسے گا تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا ہے اور تھوڑا سا بیک جائیے وائی ٹی کے علاوہ بھی آپ لوگ کے اپنی کوئی پرسنل لائف ہوگی اس سے پہلے بھی آپ لوگ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہوں گے بات کرتے ہوں گے تو اپنے معاملات تھوڑے تو آف لائن سیرل کرنے کی کوشش کیجئے ہر چیز آ کر وائی ٹی پر بتانی ضروری نہیں ہے اپنے معاملات کھل سلجانے کی کوشش کرجئے کیونکہ دوسروں کے ہاتھوں میں اپنے معاملات دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو آپ لوگ کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے ہوکے فرینڈز ویڈیو اللہ حافظ